سلی اللہ سیدنا محمد وآلہ علیہ سیدنا محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ لوگ سب خوش و خورم ہوں گے اتمنان سے ہوں گے صحت مند ہوں گے اور اپنی صحت کا خیال بھی بہت رکھ رہے ہوں گے واک کر رہے ہوں گے اور اللہ کے ذکر سے جڑے ہوئے ہوں گے ابھی جو میں نے دروت پڑھا ہے آپ بھی ایک بار پڑھ لیجیے اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں ملیں گی اور دیکھئے نماز کو کبھی مجھ چھوئے نماز پورے گھر میں سب لوگ جب نماز پڑھیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے گھر سے شیطان مردود نکل جائے گا اور آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پرشتے اللہ تعالیٰ آ کے آپ کے لئے دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یہ بندے کے لئے رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو آپ کو نماز ہم پر فرض ہے پانچ ٹائم ہمیں آرے گھر میں جتنے بچے ہیں ہمارے ساتھ سالت کے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیجئے اور اس سے بڑے ہیں تو ان کو ضرور پڑھائیے نماز تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بچے بھی اور ہم سب لوگ بھی سب نماز قائم کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر جو ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وائد ہونے پر ایمان لاتا ہے اللہ 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 محمد اور رسول اللہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہمارے والدین نہیں کہ نماز ہم پر فرض نہیں ہے نماز ہم پر فرض ہے اور ہر آقل و باقل پر فرض ہے پانچ وقت نماز پڑھنا نماز چھوڑنے سے شیطان آپ کی گھر میں ڈیرہ جمع لیتا ہے تو اس چیز کا قیال رکھیے اور ہمیں کتنی ضرورت ہے اس وقت دنیا میں کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور ہمیں اللہ کی رحمتیں ملیں تو آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں آج میں بنانے جا رہی ہیں مٹن کی چرسی کڑھائی یہاں پر جو میں نے مٹن لیا ہے وہ ایک کلو کے قریب ہے تقریباً امیوی تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں میں نے آٹھ دس جویں لے لیے تھے لہسن کے اور دو انچ کا درک کا ٹکڑا لے کے اس کو موٹا موٹا میں نے کوٹ لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو کوٹ لیا میں نے یہاں تین کپ پانی لیا ہے اور میں اس میں یہ ڈال دوں گی جو میں نے کوٹا ہے لہسن اور ادرک کو اس میں ڈال کے میں تھوڑی دیر رکھوں گی تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ بن جائے یہاں پر ادرک لہسن کا پانی بن جائے جو ہمیں ضرورت ہے پانی ڈالنے کی اس میں ہم پورا ادرک لہسن نہیں ڈالیں گے اس کا پانی ڈالیں گے تھوڑی دیر ہم اس کو رکھتے ہیں تاکہ یہ اس کا پانی اچھا سا تیار ہو جائے لہسن کی خوشبیوالا پھر ہم اس کو اس کو سب سے پہلے ہم اچھا خاصا آئل ڈال کے اس کو فرائی کر لیں گے گوشت کو اچھا سا براؤن کلر آ جائے اس کے پر ہلکا سا اور چونکہ یہ مٹن ہے تو تھوڑا ٹائم لے گا گلنے میں پھر ہم اس کو گلائیں گے ادرک لہسن کا پانی ڈال کے تو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں آپ سے یہاں پر یہ دیکھئے میں نے جو تین کپ میں لہسن کا پانی بنایا تھا اس طرح سے یہ اور وہ اس تیار ہو گیا ہے بہت اچھی خوش ہوئے اس کے اندر تو یہ ہم ڈالیں گے اور یہاں پر جو گوشت ہے ہمارے پاس اس میں میں نے تقریباً دو کپ تیل ڈالا ہے اپنی کڑھائی میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کڑھائی میں میں نے دو کپ تیل ڈالا ہے یہاں پر تو اب میں جو ہوں اس کو جو ہے دھو کے رکھا تھا میں نے یہ بھی اس کو ہم اس میں ڈال کے تھوڑا وہ کر لیں گے پا ایسا کر لیں گے اگر آپ چکن کی بھی دیکھنا چاہتی ہیں کہ چکن کی کڑھائی کیسی بنی چرسی کڑھائی تو آپ میرے چینل پر جائیے میرے پیچ پر وہاں پر بہت اچھی سی چرسی کڑھائی چکن کی بھی موجود ہے اور چرسی کیمے کی کڑھائی بھی موجود ہے بہت ہی مزیدار بنی تھی تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور جا کے اگر آپ کو اس کی بھی دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو دو کپ کے قریب تیل ڈالا ہے انداز میں سے اور اس میں میں اب اس کو جو مچن ہے اس کو میں فرائی کر رہی تو اچھی طرح سے جب اس کا کلر چینج ہو جائے جا تو ہم اس میں سے آئل جو ایکسٹر آئل ہے وہ نکال دیں گے اور اس میں ہری مرچیں اور لہسن کا پانی سارا ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے اور اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بھونتے جائیں گے ابھی تو میں نے ڈالا ہے اس کو اوپنا زیادہ کوپنی ہوا ہے ہونے دیا جائے پھر میں آپ کو دکھاتا یہاں پر یہ بہت بڑی مرچ تھی تو میں نے اس کی وہ بھی نکال دی ہیں اور میں نے اس کو تین چار چار پیسز کر لیے ہیں اس کو بھی کر لیتی ہوں اور یہ میں ابھی اس میں ڈالوں گی یہ پرائی ہو رہا ہے بھی گوشت اور یہاں پر میں نے چھے بڑے ٹیمارٹر لے لیے ہیں اور ان کو میں ہاف ہاف کر کے ان کا یہ حصہ بہار اوپر والا حصہ نکال دیں گے ایسے اور ان کو پھر ہاف کر کے دال دیں گے اور یہ ہماری بن رہی ہے آج مٹن چرسی کڑھائی سکتے ہیں دیکھئے کتنا اچھا سا جو ہے اوائل میں جو ہے گوشت بڑا اچھی طرح سے گھن چکا ہے اور بلکل ہی اس میں کہیں گی ہمیں ایسا ریٹ سائی یا کچھ ایسا کچھ نظر نہیں آگا ہے بہت اچھا یہ تقریبا دس بارہ منٹ لگے ہیں اس کو گھننے میں تو اب ہم اس میں تھوڑا اس کا آئل کم کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں اس کا جو آئل ہے وہ نکال دیتی ہوں اور اس کو ہم کسی اور جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں بس اتنا رہنی دیا میں نے تقریبا دو ٹیبل یہ جو چمچ ہے یہ نکال لیے میں نے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لیسن کا جو ہم نے پانی بنایا ہے اب وہ ڈالے گا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نا یہ جو ہم نے پانی بنا کے رکھا ہوا ہے یہ اب اس کو ڈالتے ہے جب مجھ بڑا تھا تو ہم نے اس میں یہ تھوڑا ڈالا ہے اور اس کو پھر اسی طرح تیز آنچ پہ یہ فلیم اچھا فل ہونا چاہیے یادرک لیسن کے پانی کے ساتھ یہ اچھا سا بھونتا جائے تو اسی طرح اس میں بار بار پانی ڈالتے رہیں گے اور اس کو بھونتے رہیں گے وہ جو پانی تھا تین کپ میں ڈال دیا اب اس کو میں ڈھککن دیتی تاکہ یہ اسی پانی میں ابھی ہم نے کوئی نمک میرچ کوئی بھی اسی چیز نہیں ڈالی ٹیمارٹر کچھ بھی ڈال بس ابھی اس کو اس میں ہم کوک کریں گے تاکہ جو گوشت ہے وہ تھوڑا گل جائے آدھے سے زیادہ گل جائے تو اس کو میں فلیم بھی کم کر دوں گی تاکہ وہ بھاپ بنے اور آرام سے گوشت گل جائے تو میں بنا رہی ہوں یہاں پر کڑھائی میں تو آپ چاہیں تو دیکھچی میں بھی بنا سکتے کوئی بات نہیں اب میں اس کے پر یہ ڈھککن دے رہی ہوں تاکہ یہ اچھا سا گل جائے تو اب ہم گھتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا حال چال ہے تو یہ دیکھیں اب مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ گلہ ہے اس پانی کے خوشک ہونے تاکہ گوشت خوبصور کہ گل جائے گا اچھی درہا کیونکہ تین کب پانی تھا جو لیسن کے میں نے بنایا تھا اب ہم واپس ڈھک دیتے ہیں اور اب یہ پکرا ہے اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈالا چرسی کرائی کے مسالے بہت ہی مختصر سے ہوتے ہیں تو ٹیمارٹر کٹ کے میں رکھ لیے ہر ایمیرز بھی لیکن اب اس کا وقت نہیں آئے کہ ہم اس میں ڈال لیں یہاں پر پانی خوشک ہو گیا تھا اور گوشت بھی ہٹی سے دور ہو گیا ہے ہٹ گیا ہے تو میں نے بڑے چھے ٹیمارٹر لیتے ہیں ہم کے ہاف کر کے میں ڈال دیا اور میں یہاں پر نمک ایک ٹی سپون ڈال اور میں نے یہاں جولین ادرک کٹ کے رکھ لیے تو وہ بعد میں اس میں ڈال لیں گے اس کو ڈھگ دیتے ہیں اور چھلکے اتار لیں گے جب وہ کوک ہو جائے گا تو چھلکے چھلکے اکموست یہاں پر تیار ہو گئے ہیں کہ ہم ان کا چھلکہ اتار لیں تو یہ دیکھئے چھلکے آگیا اس طرح سے تمام ان کے چھلکے اتار لیتے ہیں اور پھر ان کو میش بھی کر دیں گے یہاں پر دیکھئے چھلکے بھی ہم نے اتار دیئے اور چھلکے گل رہے ہیں اس کے اندر یہ سارے پانی کو ہم نے تیز فل فلیم پر اس کو رکھ کر اور اس کو پھر ہم نے وہ کرنا ہے بھون نہ ہے اچھی طرح اور اس میں آخر میں ادرک ڈالیں گے اور تھوڑی سی ہری میرچ ڈالیں گے اور ساتھ میں میتھی جو ہے وہ ڈال کر اس کو اور کالی میرچ بھی آپشنل ہے اور میں سوچ تھا کہ میں کالی میرچ آپشنل ڈالوں گی ایسے ڈالتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تو یہ ہمارا ابھی یہ چل رہا ہے ابھی اس میں ٹائم لگے گا پندرہ منٹ یہاں پر جو ہے اب یہ بلکل کڑھائی جو ہے اپنے اس پر ہے تیاری پر ہے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے یہاں پر اور میں اس میں تھوڑا سا جو ہے ایک ڈیبلی سپون کے تری فریش کالی مرچ ڈالوں گی اور ساپنے کسوری میتھی تو یہ ہوگی کالی مرچ فریش اور اس میں جائیں گی یہ تین چار ہری مرچے بھی کٹ کر یہ گئیں ہری مرچے اس میں تین چار اور تھوڑا سا فلیم کو میں ہر اوقات سا کم کر دیتی ہوں اور جناب آپ کے اس میں جائے گی کسوری میتھی تو تقریبا ایک ٹیبل سپون سے زیادہ دیکھئے اتنی میں لے رہی ہوں کسوری میتھی اتنی کسوری میتھی چلی گئے اس میں اب ہم اس کو تھوڑا سا لو فلیم پر دم والا جو فلیم ہوتا ہے اس پر ڈھگ دیتے ہیں یہ دیکھ ہے کچھ مزیدار بن کر یہاں پر تیار ہو گئی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہوگی میری ریسیپی بہت سیمپل ہے اس میں کچھ نہیں ڈلتا صرف بہت ہی کم مسال ہیں آپ نے دیکھا یہ اور یقینا آپ کو میرا یہ طریقہ بہت پسند آئے گا میرے اگر آپ شنواری کرائی دیکھتے ہیں تو آپ میرے پیچ پر جائیے اور ویڈیو کو کلک کر کے دیکھئے میری تمام ویڈیو موجود ہیں تو اور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے مجھے مجھے امید ہے کہ آپ ضرور مجھے سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے اور تھم کا بٹن ضرور دبائیں گے پلیز یہ بہترین سی ہے اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں تو دیکھ کے لئے کام پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چرسی کڑھائی زبردست بن کر تیار ہوگی گوشت بہت اچھا گلگیا ہے گوشت اور اس میں سے بڑی زبردست خوشبو آ رہے یہ بہت اچھی اور بہت مزے میں بہت مزے کی ہے تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور میں چکر بھی آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں بہت ہی مزے کا مسالہ ہے بہت اچھا بہت ہی ٹیسٹی ہے میں بہت تیز گرہ میں تو گوشت کھا کے نہیں دکھا سکتی تو آپ ضرور جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اللہ حافظ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے بہت سارے لائک دیں گے میری اس ویڈیو پر آپ جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں سب خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنے گھروں میں خوش خرم رہ کے اچھے اچھے سکھانے بنا کے کھلاتے رہیں آمین اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ